السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اُلُّ دیکھنے کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں خواب میں اُلُّ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اُلُّ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے سماج اور معاشرے میں بہت سی تواہم پرستی عجیب عجیب خیالات اور نظریات پائے جاتے ہیں اگر اسی اُلُّ کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب اور تعبیر اور مننگ کیا ہوتی ہے یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں آج کا پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں اُلُّ کا کہنا ماننا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اُلُّ کی فرمبرداری کر رہا ہے جیسے اُلُّ اس سے کہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت اور حاکم کا قریبی ہوگا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے مدد ملے گی حکومت سے وہ فائدہ اٹھائے گا یعنی یہ اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوسرا خواب ہے کسی گھر میں اُلُّ کا اُترنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں اُلُّ آ کر کے بیٹھا ہے یا اسی طریقے پر کسی دوسرے کے گھر میں اُلُّ آ کر کے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں بادشاہ یا حکومت کا کوئی آدمی آئے گا اس گھر میں بحکومت کی جانب سے کوئی کارندہ آئے گا اور وہ ان گھر والوں کی مدد کرے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس گھر میں اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی بزرگی کی آمد ہوگی اور ان کے آنے سے اس گھر والوں کو خوب خوشی ملے گی تیسرا خواب ہے لوگوں کا اُلُّ مارنا کسی نے دیکھا کہ لوگوں نے خواب میں اُلُّ مار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں اور جہاں یہ خواب دیکھا گیا ہے اس ملک کا حاکم مرے گا یہ حکومت کا کوئی آدمی اگر حاکم بھی نہیں تو حکومت کا کوئی آدمی اس دنیا سے جائے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں چوتھا خوابِ ہاتھ سے چھوٹ کر اُلُّ کا اُڑ جانا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں اُلُّ پکڑ رکھا تھا اور وہ اُکے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور چھوٹ کر کے اُلُّ اُڑ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ غصہ کرے گا اور خواب دیکھنے والے سے کوئی بڑا آدمی ناراض ہوگا پانچوہ خواب ہے اُلُّ پکڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اُلُّ پکڑا ہے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ اور حکومت کی پناہ میں اور حفاظت میں رہے گا اور اس کے دشمن اور اس کے بدخواہ اس کو کوئی عذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گئے چھٹا خواب ہے اُلُّ سے شکار کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اُلُّ کے ذریعے سے کسی چیز کا شکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا مال اور خزانہ استعمال کرے گا خواب دیکھنے والا بادشاہ کے مال سے خوب استفادہ کرے گا اور اس کے خزانے کو اپنی ضروریات میں خوب استعمال کرے گا ساتوہ خواب ہیں اُلُّ کا پنجا یا چونچ سے مارنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے اُلُّ نے پنجا یا چونچ سے مارا ہے خواب میں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کی جانب سے تکلیف اور پریشانی پہنچے گی خواب دیکھنے والے کو کوئی عذیت پہنچے گی ساتوہ آٹھوہ خواب ہیں اُلُّ کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اُلُّ کا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جتنا اُلُّ کا گوشت کھایا ہے خواب میں انشاءاللہ اتنا ہی بادشاہ سے یہ حلال طریقے پر حلال مال پائے گا دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں اُلُّ سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ